بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عمران اور میں ہوں بلڈنگ کونٹریکٹر تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی پی سی سے اوپر چنائی کیسے شروع کرتے ہیں یعنی کہ ڈی پی سی کے اوپر لوک اور پولیتین شیٹ ڈالنے کے بعد اینٹ کا پہلا ردہ کیسے لگاتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ڈی پی سی کے اوپر جب آپ نے چنائی سٹارٹ کرنی ہے یعنی آپ نے اینٹ کا پہلا ردہ لگانا ہے تو اگر آپ نے نونچ کی دیوار لگانی ہے تو آپ نے سیمٹ اور ریت مکسنگ جو ہے وہ ایک تین کے حساب سے رکھنی ہے یعنی ایک حصہ سیمٹ کا ہونا چاہیے اور تین حصہ ریت کیونے چاہیے چاہے آپ تگاریوں کا حساب لگا لیں چاہے آپ کیوبک فٹ کا حساب لگا لیں اور اگر آپ نے ڈی پی سی سے اوپر ساڑھے چارنچ کی دیوار کی چنائی کرنی ہے ساڑھے چارنچ کی دیوار کا ردہ لگانا ہے تو آپ نے سیمٹ مکسنگ جو ہے وہ ایک دو کے حساب سے رکھنی ہے یعنی ایک حصہ سیمٹ کا ہونا چاہیے اور دو اسے ریت کیونے چاہیے چاہے آپ تگاریوں کا حساب لگا لیں چاہے آپ کیوبک فٹ کا حساب لگا لیں اس حساب سے سیمٹ اور ریت کو مکس کرنا ہے اور ڈی پی سی سے اوپر آپ نے ساڑھے چارنچ کی چنائی کا پہلا ردہ لگانا ہے تو اب بات کرتے ہیں ڈی پی سی پر چنائی سٹارٹ کرتے وقت سیمٹ اور ریت مکسنگ زیادہ رکھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب ہم نوانچ کی دیواروں کی چنائی کرتے ہیں تو اس میں سیمٹ مکسنگ تو ایک پانک کے حساب سے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ زیادہ رکھنے کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ ڈی پی سی کی اوپر ہم لک اور پولیتین شیٹ ڈالتے ہیں کیونکہ پولیتین شیٹ جو ہوتی ہے وہ ملائم ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم ریت میں زیادہ سیمٹ ڈالتے ہیں تو پولیتین شیٹ اور انٹ کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ نے ڈی پی سی سے اوپر جب بھی پہلا ردہ لگانا ہے تو آپ نے سیمٹ مکسنگ جو ہے وہ زیادہ رکھنی ہے اور جب آپ نے ڈی پی سی کے اوپر چنائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے مسالہ نرم رکھنا ہے یعنی ریت اور سیمٹ کو مکس کر کے جو آپ نے مکسر تیار کیا ہے اس کو نرم رکھنا ہے اس میں پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہونے چاہیے اگر مسالہ نرم ہوگا تو وہ انٹ کو اچھے طریقے سے پکڑ لے گا اور پولیتین شیٹ کے ساتھ بھی اس کی پکڑ ہو جائے گی اور اگر آپ خوش کے مسالہ لگاتے ہیں تو نہ ہی وہ انٹ کو پکڑے گا نہ ہی وہ پولیتین شیٹ کو پکڑے گا تو اس لیے آپ نے ایک تو ریت میں سیمٹ کی مقدار زیادہ رکھنی ہے اور مسالہ جو ہے وہ نرم لگانا ہے تاکہ انٹ اور پولیتین شیٹ کی پکڑ ہو جائے چنائی سٹارٹ کرتے وقت انٹ کی طرح ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہونا ضروری ہے تو اس لیے جب آپ نے ڈی پی سی سے اوپر انٹ کا پہلے ردہ لگانا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے انٹ کو اچھے طریقے سے پانی لگا لینا ہے انٹ کو اچھے طریقے سے تر کر لینا ہے انٹ تر ہوگی اور مسالہ تر ہوگا تو ان دونوں کی آپس میں پکڑ بہت زیادہ ہوگی اور پولیتین شیٹ کے ساتھ بھی ان کی پکڑ اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو اس لیے ایک تو آپ نے مسالہ نرم لگانا ہے اور انٹ کو اچھے طریقے سے پانی لگا کے انٹ استعمال کرنی ہے اور آپ نے جس گھر میں بھی ڈی پی سی سے اوپر چنائی سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے پورے گھر کی بنیادوں پہ ایک ایک ردہ ضرور لگانا ہے تو جب ہم بنیادوں کی فلنگ کرتے ہیں تو اس وقت دیواریں جو ہوتی ہیں وہ ایک آدھا انچ اوٹ ہو جاتی ہیں تو اس لیے آپ نے ہر کمرے کی پمیش کو دمارہ چیک کرنا ہے اور اگر کوئی دیوار ٹیڑی ہو جائے تو اسے توڑ کے دپارہ رپیر کرنا ہے اور بنانا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے چنائی لگانی ہے تو بنیادوں سے اوپر چنائی سٹارٹ کرتے وقت ایک تو آپ نے پورے گھر کی دیواروں پہ ایک ردہ لگانا ہے اور ہر کمرے کی پمیش کو الگ الگ چیک کرنا ہے اور ایک بات کا آپ نے ضرور کیا رکھنا ہے ایک دفعہ آپ نے بنیادوں میں گنیاں چیک کیا تھا ایک دفعہ آپ نے جب اوپر والی چنائیاں سٹارٹ کرنی ہیں تو ان کا گنیاں بھی ضرور چیک کرنا ہے اگر آپ پورے گھر کی بنیادوں پر ایک ایک ردہ لگاتے ہیں تو آپ کو چنائی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سی دیوار جو ہے وہ اوٹ ہو گئی ہے یا کس کمرے کا گنیاں اوٹ ہے تو اس لئے آپ پہلے ٹھیک کر لیں گے اگر کوئی دیوار ٹیڑی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر چنائی نہیں کرنی آپ نے اس دیوار کو توڑ کے دوبارہ سے اچھے طریقے سے سیدھی دیوار بنانی ہے اگر دیوار سیدھی ہوگی تو اس کی مضبوطی بھی بہت زیادہ ہوگی اگر دیوار ٹیڑی ہوگی تو اس کی مضبوطی کم ہو جائے گی ٹیڑی دیوار کے مقاولے میں سیدھی دیوار کی مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے ان باتوں کا ضرور خیار رکھنا ہے تاکہ آپ کا مکان مضبوط سیدھا اور خوبصورت بن سکے اور آنے والے دنوں میں آپ دوستوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آج کی ویڈیو کر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ